اسلام علیکم بیٹا کیا ہاتھ ہے آپ کو ٹھیک ہے؟ آج ہم نے چپٹر سارٹ کیا تھا چوڑ پھول اس کے ہمیں اقتباس کی تشریح کرنی ہے اس کے پہنے ورڈز میڈنگ اور مسلمین کا تعریف آپ لوگوں کو کروا دیا تھا آج آپ کو اقتباس کی تشریح کروا دی ہوں اقتباس نمبر ایک ہمیں کرنا ہے پہی نمبر سیونٹی اوپن گئے مٹا پہی نمبر سیونٹی گئے مٹا یہ جو پیرلز کا ہے پیراگرام اس کو بریکٹک کر لے تاکہ آپ کو اسی ہو جائے گا اقتباس ہے کچھ دن تو یہاں سے لیکن مناسب رکھے پر تیار نہ ہوا یعنی کہ جمال فور کو جب اس کو اس کو مناسب رکھنے پر تیار نہیں جا تو پھر اس کے ساتھ جس طرح کی حوالات بیش آئے اس کے بارے میں ہم نے دیکھنا ہے حوالہ مطلب سبق کا نام چور پول مصنف کا نام شفی اکیب اور مارکس یعنی کہ یہ لوگ کہانے کس سے لی گئی ہے مصنف کی سنیر سے لی گئی ہے پنجابی لوگ داستانے مصنف کی خطیشی دل پاس کے مانی مصنف کی مصنف کی مصنف کی مصنف کی مصنف کی مصنف کی خطو کھانے پینے کی لیے کچھ نہ ہونا حوالہ ملازم نوکر باقی کے ہم یہ پاس پشکی کر رہے ہیں اس چیپٹر کی تو ہم سیاپ کو سباب پکلیں گے سیاپ کو سباب یعنی کہ اس چیپٹر کا تھوڑا سا تعلق وہ کسی تعلق شبیع کی علاقائی دازتانوں کے خاص اور پر پنجابی دو کلاستانوں کلی مدرجم ہیں ان کا اندازہ بیان نہائی سادھا ہے یہ کسی پارا سباب پیشی نہیں سی لیا گیا ہے یہ موسیقی دا موسیقی دا مشیور زمانہ کتاب خاص اور بعد پنجابی کرنے دازتانے دارتانے پنجاب سی لیا گیا ہے اس لوگ کہانی میں ایک ایسی شخص کی کہانی کے آنگی گئی ہے تو آجی تیور پور کار اپنی اس بری عادت کی وجہ سے وہ اپنی نوکری سے ہاتھ دو گئے جاتا اپنی اس بری عادت کی وجہ سے کوئی بھی اس کے مناسبنے کے لئے پر یاد نہیں کھا اس کے اور داؤں میں وہ ایک کسان کے پاس مقارنن کے لئے جاتا ہے اس کے ساتھ مواجدہ ہوتا ہے یہ وہ ہن خواہ نہیں ملے گا صرف لوٹی کپڑا لے گا اور ہر چیمہ بار چگلی کی اجازت ہوگی چھے مہم بار اس نے کسان سے کہا کہ اس کی بی بی پاگل ہوگی ہے اور کسان کی بی بی سے کہا کہ کسان پوری ہو گیا ہے کسان کی بی بی کے بہنوں سے جاتا ہے جمعہ کہ کسان تمہاری بہن کو روز مارکہ پیتا ہے اور کسان کے بھائیوں سے جاگر کہا مارکہ پیتا ہے کہ اس کی سالے اسے مارکہ پیتا ہیں مارکہ پیتا ہے آکے چاہر سب آپس میں لڑکڑیں اور چغل کو گاؤں چھوڑ کر چلا گیا یہ تو بڑھا پوکے اس چپٹر کا اعتباد سالیسیاں کو اس بات تھا اب اس کی تشریف میں آپ کو کرواتی ہوں اور اس کی اس کی لیے ہڈی ہے اور کام کے لیے پیدے سکتے پیدے مارکہ پیدا ہے مارکہ پیدا ہے اور پیچھے کیا ہے پھر اپنے کام شروع کیا گئی موسیقی موسیقی خاص طور پر موسیقی 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 کے لئے پنجابی دورتDownStan کے موسیقی 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 جنہوں نے یہ نصر بارہ سبق کے شروع سے ہی آئیا ہے سنید کہتے ہیں کہ جنہوں نے یہاں سے ہی آئیا ہے اسی گاؤں میں جنہوں کو دہتا تھا اسے ایک شخص کی بار دوسرے شخص سے کرنے کی عادت تھی اسے ایک شخص کی بار دوسرے شخص سے کرنے کی عادت تھی اس نے پھیک چگر کوئی کی عادت سے جان چھتانے کی بہت ہو چیز کی میں کوئی اسی طرح سے بھی کوئی اس بری عادت سے چھتارا ہاتھیں نہ کر سکتا آپ کو دیکھتا ہوں آپ کو دیکھتا ہوں ۔ اس کے لئے کے لئے کے لئے کے لئے اس کے لئے کے لئے کے لئے کے لئے اس کے لئے کے لئے کے لئے موسیقی مگر عادت سے مشبور ہو کر وہ اپنا معادہ بھول جاتا ہے موسیقی اپنی اس عادت کی وجہ سے موسیقی اس عادت سے بھی ہاتھ دھونے پڑے موسیقی موسیقی اپنی اس عادت سے بھی ہاتھ دھونے پڑے موسیقی 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 پیراگراف میں کہا کہاں سے ہے کہ پوچھتی تو اپنی جواب مجھے پر بزر بزر کرنا ہوا لیکن جب تھوڑا تھوڑا کر کے اس طرح سامایا فتم ہو گیا تو وہ مہت پریشان ہوا یعنی کہ اس کے پیسے جمع کر کے رکھے رکھے ہیں پہلے کو ان سے گزارا کرتا رہا لیکن آہستہ رشتہ کر کے وہ فتم ہو گئے کیونکہ ہزانہ اگر کو بھرے ہو تو جب استعمال ہوتا ہی جائے گر وہ فتم ہو ہی جاتا ہے تو اس طرح اس کے سارے پیسے جو سے وہ فتم ہو گئے تو وہ بہت پریشان ہو گیا اور اس نے نوکری اور مزدوری کے لیے سر توڑ کوششیں شروع کر دی یعنی کہ اس نے بہت نوکری کی تلاش کی کہ کہیں سے اس کو کوئی نوکری مل جائے کہیں فاکوں کی نوبت ہی نہ آجائیں یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ پیسے ہتم ہو جائے کھانے پینے کیلئے بھی کچھ نہ مچے تو پھر سارا جب اس کو بھوکا ہی رہنا پڑے فاکے کرنے پڑے اور مختلف لوگوں سے بھی اس نے کہا اور جگہ جگہ اس نے نوکری کی تلاش بھی تھی پھر ایک یہ پاس گیا مگر وہ صیبت یہ تھی کہ چگوڑ کو ہونے کی وجہ سے کوئی بھی اسے ملازم لکھنے کو تیار نہ تھا یعنی کہ مشکل کونسی اس کے آڑے آ رہی ہی تھی اس کی نوکری میں کہ اس بھی جو آدت تھی بری آدت چگوڑی کھانے تھی وہ آدت اس کے آڑے آ رہی تھی اس کی وجہ سے کوئی بھی اس کو مول لگانا گوانا ہی نہیں کرتا تھا کہ یہ چگوڑ کوڑ ہے اگر اس نے ہم نے اس نوکری پر رکھ لیا تو یہ ہمارے اندر بھی لڑائی چکر یا فرسار بکا کر دے گا تو اس وجہ سے اس کو یہ مشکل پیش آ رہی تھی تو اس پیراگراف کو آپ ایکسپیس کریں گے پہلے اس پیراگراف سے پہلے جو بات ہوئی ہے یہ ہمیں ریکھی ہے ٹھیک ہے یہاں تک اس کے بعد پیراگراف کو ایکسپیس کریں گے اگر آپ دیکھیں کہ آپ پر ایک پیس نہیں ہوا کچھ سپیس رہ گئی ہے تو اس پیراگراف کے بعد صدا صاحب اس میں ایڈ کریں گے تاکہ آپ کا پورا ایک پیس تشریقہ ہوگی رازمی کرنا ہوتا ہے اب اٹھاپ نے وہاں جو آپ میں خوب تشریق ہی نہیں ہے اس کے لئے ٹیک تباس چاہیں ایک تباس نمبر دو پیس نمبر سیوٹی پوائن پر ہیٹی لی چونگل پوائن گولا یہاں سے لیکھر اور چوبی کھاتا ہے تو کھالے پیس نمبر سیوٹی بان اس کے سکتے شیدہ فاس موڈ کریں گے پیس اس کے بعد عجیب آمادہ اور ایک اور برد ہے موکر یہ چار پازے بیٹا ان کی مانی لکھیں بھی آپ نے اکتباز کی پسلی کرنی ہے یعنی طرح ہی روڑ کر دیں کیونکہ بیٹا آپ کا نیکچر کمکلیٹ ہو گیا ہے اللہ حافظ